سلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب ٹک ٹاک ہوں گے یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو سعودی عرب جانا چاہتے ہیں قطر سے سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ انفارمیشن ہے اس ویڈیو میں اور یہ ویڈیو پورا دیکھیں انشاءاللہ آپ کو سمجھا جائے گا اور بہت ہی آسان پروسس ہے سعودی عرب جانے کا ملٹیپل ایک سال کا ویزہ ہے اور تین مہینے ایک ہی ٹائم پہ آپ گزار سکتے ہیں وہاں پہ اور خاص کر وہ لوگ جو جس کے پاس اپنے گاڑی نہیں ہے اور وہ کہہ رہے کہ ہم بادر جو ہے پیدل کراس کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی یہ ویڈیو ضروری ہے سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ میں سب انفارمیشن آپ کو دوں گا آپ نے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے چار سو ستر ریال کا ویزہ ہے ویزہ اپلائی کرنے میں تقریباً دس منٹ لگے گا آپ کو اپنے وہاں پہ قطر میں جو پرنٹ پرنٹنگ والے ہیں یا ایجنسی ٹیول جنسی والے ہیں اس کے پاس جانا ہے اور چار سو ستر ریال پہ آپ کا تقریباً ویزہ لگ جائے گا اپنے پسپورٹ اور قطر کا جو اکامہ ہے وہ ساتھ لے کے جانا ہے پندرہ منٹ میں آپ کا ویزہ نکلے گا پرنٹ سے اور آپ کو پرنٹ دے گا ویزہ کا اگر آپ کے ساتھ اپنا گاڑی ہے تو پھر ٹھیک ہے اگر آپ کے ساتھ اپنا گاڑی نہیں ہے تو پھر میں آپ کو ایک آسان طریقہ بدا تو آپ کا خرچہ بھی کمائے گا آپ نے نکلنا ہے انڈسٹل ایریا میں جو بس ٹیشن ہے کھروہ ٹیشن اس میں جانا ہے اور اس ادھر سے تقریباً پہلی جو بس ہے صبح چھار دس منٹ پہ یعنی چھار بچ کر دس منٹ پہ پہلی بس نکلتا ہے اور پھر ہر ایک گنٹے بعد تقریباً پچاس منٹ بعد پنتالیس منٹ بعد ایک اور بس نکلتا ہے چھار دس پہ پہلی بس نکلتا ہے آپ نے ادھر سات سو دس نمبر بس ہے اس میں آپ نے بیٹنا ہے اور اس سلوہ بارڈر تک آپ کو پہنچائے گا جب آپ سلوہ بارڈر پہنچیں گے تو وہاں پہ پہ پیٹرول پمپ ہے اور پیٹرول پمپ میں وہاں پہ سواری کا گاڑی ہے آپ سے تقریباً پچاس ساٹھ ستر ریال لے گا دو تین چارہ آدمی جب آپ برابر ہو جائیں گے جمع ہو جائیں گے تو پیرس ایک ساتھ نکلے تقریباً آپ کے اوپر پچاس ساٹھ ریال ایک آدمی گائے گا اور وہ سعودی عرب کے جو پیٹرول پمپ ہے سعودی عرب کے علاقے میں ادھر تک آپ کو پہنچائے گا وہ ادھر آپ کو چھوڑے گا دوستو بلاخر ہم سعودی عرب پہنچ گئے ابھی ہم سعودی عرب میں موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے جو سمندر ہے یہ سمندر کا علاقہ ہے ابھی ہم سعودی عرب کے اندر موجود ہے یہ سعودی عرب کا علاقہ ہے راستے میں بس تھوڑا سا ہی پراسس ہے جب آپ پیٹرول پمپ سے گاڑی میں بھیجائیں گے تو آپ کا ایگزیکٹ لگائے گا تقریباً دسو میٹر کے فصلے پہ آگے قطر والا کو ایگزیکٹ لگائے گا سعودی عرب کا جو آگے جو آدھا ہے نا ہے میگریشن والا وہ آپ کا فینگر پرینٹ کرے گا اور آپ کا تصویر نکالے گا پھر آپ کو وہ دخول لگائے گا تقریباً تیس چالیس منٹ لگے گا سب اور آپ انشاءاللہ سعودی عرب میں پہنچ جائیں کہ تیس چالیس منٹ میں وہاں پہ جو پیٹرول پمپ ہے نا وہ ادھر آپ کو اتھارے گا پھر ادھر سے دوسرے گاڑی کے ساتھ آپ نے بات کرنا ہے الحساء جانا ہے دمام جانا ہے ریا جانا ہے کدھر جانا ہے اگر آپ تین چھار آدمی ہے تو پھر آپ کا خرچہ تقریباً توڑا کمائے گا گاڑی کے ساتھ بات کرو یا نکل جمعائی پہ جاؤ جو بس ٹین ہے نا ادھر سے سب جگہ پہ گاڑی جاتا ہے ریاض بھی جاتا ہے خمیس بھی جاتا ہے جدہ مکہ کدھر بھی جانا ہے آپ نے پھر ادھر جگہ آپ نے جانا ہے گاڑی کے ساتھ بات کرو دو تین آدمی میں تقریباً پچاس ساٹھ ریال آپ کا ادھر آئے گا اور یہی پروسس ہے یہ ویزہ جو ہے یہ صرف نبے دن کا ہوتا ہے اگر آپ نے نبے دن سے زیادہ یہاں پہ گزارے تو تقریباً آپ کو سا ریال کا جرمان آئے گا ایک دن کا یہ بھی بات سن لے اگر آپ دوبارہ آنا چاہتے تو آپ نے تین مہینے گزار کر دوبارہ قطر جانا ہے اور وہاں سے دوبارہ ویزہ اپلائی کرنا ہے پھر آنا ہے اس طرح کرنا ہے آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے کہ آپ نبے دن گزارے اور کہتا ہے کہ نہیں میں جاؤں اور واپس اسی ویزے پہ آجاؤں ہمارا ویزہ ایک سال کا ہے نہیں یہ ایک سال کا ویزہ ہے لیکن ایک ٹائم پہ آپ نبے دن گزار سکتے ہیں نبے دن کا ویزہ ہے لیکن آپ یہ جو ایک سال ہے اس میں تقریباً دس دن پندرہ دن جب گزارے سعود عرب میں اور پیر جائیں گے دو مہینے پانچ مہینے بعد پیر آئیں گے تو اس طرح آپ نبے دن گزار سکتا ہے ایک ہی ٹائم پہ اگر آپ نے نبے دن گزارے تو آپ کا ویزہ ختم ہو گیا ہے